اسلام علیکم میں آنس احمد بیر بھوم جیلا سے نمسکار سسری کال اور یہ آپ کا میرا بغل میں جو بیٹھ کے ہیں ابھی تک سات سو کلومیٹر جرنی حملہ کر چکے ہیں اور یہ اکیلائی ڈرائیب کر رہا ہے یہ خاصیت کہنا یہ ان کو بتا رہے ہیں ہم دادا آپ نا اکیلائی ڈرائیبنگ مت کرو اتنا لانگ جرنی ہے تو ہم نے بہت مرتبہ بولا لیکن یہ اکیلائی ڈرائیبنگ کر رہا ہے اور دوسرا بات یہ ہے یہ دوسرا بات یہ ہے پہلے آپ لوگ ایک بار نظر آنا دیکھ لیتی ہے پائنٹری یہ کلاوڈ کچھ ایسا ہے برسات جیسا محصم ہے تو یہ نظر نظر اچھا سے نہیں آ رہے ٹھیک ہے اور سیکنڈ ٹھینگ یہ رحمان صاحب جو گاڑی چلا رہے سات سو کلومیٹر سے ہم لوگ آ رہے شیدہ بیرموم جیلہ سے سلی گوڑی ہو کر کے سیبک روٹ کترو ڈرجلنگ اور ابھی یہ بھیعہ بتائے گا اپنا انڈوڈیکشن اپنے کرے گا ہائی مجھے مجھے ہیں بہت آم اب بیرموم سے گاڑی پہاڑ پہایا چلا نے کے لیے اہا یہ جو گاڑی ہے کوئیڈ ہے رینالڈز کمپنی کا کوئیڈ آر ایک سٹی تھاؤجن سی موڈل 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 تھکھا دیجی ہے پہلے پھر بتا رہا ہوں ہاں پائنٹری ہے بہت بڑیہ بڑیہ لکھیں پائنٹری کا بس آپ اس گاڑی سے اگر پہاڑ میں چڑھنا ہے یہ گاڑی نہیں جو کچھ بھی گاڑی سے تو آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ ایک اور دو ایک نمبر اور دو نمبر گیاں میں کار کو ڈرائب کیجئے چڑھائی کے وقت ایک میں ہی چلائیے دھیرے دھیرے چلائیے اور اپنے سائٹ کی طرف چلائیے راستہ جتنا بھی کھالی رہے آپ کبھی بھی ڈائنی طرف اپنے انڈیا کے گورنمنٹ کے رولز کے طرح ڈائنی طرف مت جائیے اب دکھا دیجئے ہم بھائیں طرف جا رہے ہیں راستہ کھالی ہے پھر بھی کیونکہ ادھر سے جو گاڑی آئے گا وہ اپنے سائٹ سے ہی آئے گا تو بھائیں طرف ہو کے جائیے کبھی بھی بھٹک مت کیجئے ایک اور دو نمبر پہ گاڑی چلائیے اور ایک بات کہہ رہے ہیں جب پہاڑ سے ڈاؤن کی طرف اپنے نیچے اتر رہے گا کچھ ایسا نہ جالا یہ ڈاؤن ہے تو کوئی کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نیوٹرل میں چلا لے تاکہ تھوڑا تیل بچ جائے گا ایسا بھرو مت کیجئے اس کے لئے آپ کو ایک یا دو نمبر گیار پہ ہی ڈاؤن میں اترنا ہے تاکہ آپ کا break control system بہت بڑھیا رہ جائے ٹھیک ہے تاکہ کونوں دکت نہ ہو باہر سے جو بھی لوگ دارجلنگ یا ہیل ایریا میں گار چلا نہیں آتے آئے وہ اسی بھول کے چکر میں ان لوگ کا زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اگر اس نیوم کو فالو کر رہے گا تو کوئی بھی آکے اس پہاڑ ہیل ایریا میں کار چلا سکتا ہے اب سنگلی جی اپنے آناز بھائی کا جو بات ہے ہاں اور ایک چیز بھی بتانا چاہیے تھا رامان صاحب وہ آپ نے سارے سکیپ کر گیا او اچھا اچھا دیکھیں دیکھیں گاڑی چلاتے ہوا کوئی کوئی ویڈیو کال مت کرنا کوئی دوسرا دیکھیں یہ جو نجرانہ ہے نا یہ بہت خوبصورت ہے تو گاڑی چلاتے چلاتے نا وہ کنسنٹرے دوسرا ولی انتہال یہ بھیک再 میری چرم چلاتے یی مجران جوں lawsuit لے تو نہیں کنسنٹرے دوسرا گرن بالCharles ہو سکتا ہے whatever کر الفو کسھ이 دوسرا ہیں لیکن ہم کار すび سارے مجران ٹھیک ہے مجران ٹھیک ہے میں وہ سرکăm ٹھیک ہے کچھ یہ گاڑی بھی دکھانا ہے اور یہ کلاوڈ بھی دکھانا ہے یہ دیکھئے یہ ہوگی آپ کا درہلینگ روڈ گاڑی کا نمبر بھی دکھا بھی تھی ہے یہ دیکھئے یہ پائن ٹری یہ بہت اچھا محسوم ہے اور دوسرا بات جو ہے یہ ہوگی آپ کا رامان شاہب اور رامان شاہب کا گاڑی رینالکویڈ یہ بہت چھوٹا سا کار ہے یہ بہت چھوٹا سا کار ہے دیکھ لیتے ہیں رینالکویڈ یہ رینالکویڈ جو کار ہے نا اسی کار لے کے لگ بھک 700 کلومیٹر بیربون سے ہم لوگ آ چکے ہیں پہلے بیربون سے ہم لوگ آلیپور دوار آلیپور دوار سے آپ کا جلپائی گوڑی ہو کر کے اور ادھر سے پھر سلی گوڑی ایک رات ہم لوگ سٹیک کیے سٹیک کرنے کے بعد سیدھا درجلنگ اور یہ جو درجلنگ ایریہ ہے بہت بہت بڑیہ جگہ ہے سب قدیل یہ جیت لے گا اور سیکنڈ ٹھنگ ایک چیز بتا رہا ہے یہ جو گاڑیاں دکھایا آپ کو ہم لوگ ادھر سیبک روڈ سے بہت اونچا پہاڑ ہے بہت اونچا اونچا پربت ہے وہ پہاڑ میں پربت میں چڑھنے کے لیے جب کوئی اگر ہم لوگ ایک بار گلتی سے سٹارٹ بند کر دیئے تھے گاڑی رک گیا تھا تو دیکھئے اس لیے ایک پتھر بھی گاڑی میں موجود ہے دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے ایک پتھر یہ ہو گیا سٹون یہ کس لیے جانتے ہو جب ادھر چڑھاؤ میں گاڑی پیچھے ترپ ہینڈ بریک بھی صحیح سے کام نہیں کرتا تو یہ ٹائر کا پیچھے ایسا گھر کے لگا دیتے ہیں یہ دیکھئے پھر یہ گاڑی پیچھے ترپ اور نہیں آتا ہے پیچھے ترپ ہو گیا ہینڈ بریک اور سامنے ترپ بھی دے دیتے ہیں تو اس میں ددہ ڈرنے کا کوئی جورت نہیں ہے آپ کوئی بھی اپنا خود کا گاڑی لے کے آ سکتے ہو لیکن اگر یہ ہیل ایریا اگر آپ لوگ کو گھومنا ہے اپنا کار سے تو یہ کار ہونا چاہیے سب سے بڑیا کار ہے جو چاروں چکہ گھومتا ہے اور اس میں ہیل اسیسٹ بھی رہتا ہے ایسا کچھ گاڑی ہونے سے اور زیادہ تر ایدھر آپ کو ہم سجیسٹ کریں گے کوئی ڈسٹر ہو یا آپ کا فرچونر بغیرہ اینڈیو بھار یہ سوپ کار یہ بہت اچھا آئے گا اور یہ چھوٹا کار لے کے آلٹو بھی لے کے آ سکتے ہو آپ کوئی دکتے ہوگا نہیں شریف دھیان دینا فوکس دینا اپنا روڈ پہ بایا طرف جانا فالو کر کے اور پرافک رولز فالو کر کے جانا اور اپنا ریدم میں جانا اور ابھی تھوڑا بہت اس پیچ دے گا بات کرے گا رامان صاحب دیکھیں ہم لوگ کوئی بلوگر رو لگر ہے نہیں یہ آپ لوگ کے لیے آپ لوگ کے لیے ہم لوگ شریف یہ بلوگ بنا رہے ہیں کیونکہ باقی ہومین کے لیے باقی ہومین جو لگ آتا ہے یہ سب کو ہم لوگ کا جیسے ایکسپرینس نہیں تھا پہلے ہم لوگ بولایا درک آگے جیت ہے چلیے دادا ہم لوگ خود کا گاڑی لے کے جائیں گے لاؤ مس دے ریا ہے مس جاگا ہے دادا گھوم کے جاؤ سیلی گوڑی اور درجی لنگ سیلی گوڑی سے ابھی رامان صاحب سے بات کیجئے ہاں نمستے یہ ایک بات ہر وقت دھیان رکھئے گا کسی جگہ میں اگر بھول ہو جائے تو ٹرافک کو پوچھ لی جیے گا روٹ اور کبھی بھی راستہ کھالی رہے تو بھی اپنے بھائے طرف جائیے گا کبھی بھی میڈل میں یا ڈائنے طرف مت جائیے اور ایک بات کہہ رہا ہوں ہیل چڑھنے کے لیے انس بھائی نے جو کہا ہے ایک ساتھ میں ایٹا رکھ لی جیے گا تاکہ کبھی کبھی سامنے گاڑی آ جاتا ہے ٹرافک لگ جاتا ہے جم لگ جاتا ہے تب چڑھائی میں ہی گاڑی کو روگنا پڑتا ہے پھر اس گاڑی کو جب اب دوارہ رننگ کیجئے گا تو ہینڈ بھائی کھول کے جب ایکسی لیٹر دبائی گا تو تھوڑا پیچھے چلا آئے گا اسی لیے وہ ایٹا لگا کے نیچے طرف رکھنا ہے تاکہ آپ کو پروبلیم نہ ہو اور ایک بات کہہ رہے ہیں ٹینسن لینے کا نہیں گاڑی ڈرائیب کیجئے کار ڈرائیب کیجئے ٹینسن نہیں لینے کا یہ جو کار ہے اس کار سے میں نے آپ نہیں سوچ سکتے ہیں رائستان گئے ہیں ازمیر گئے ہیں جائستالمیر گئے ہیں ناغالینڈ بھی گئے ہیں اور یہ دارجلنگ ہیل ایریا بھی آگے سکیم بھی گئے تھے گینٹوک مگر گینٹوک سکیم کا چڑھائی اتنا نہیں تھا مگر دارجلنگ کا چڑھائی بہت بڑیا چڑھائی ہے وہ دھیان رکھئے گا اور سیبک روکے سیلیگوڑی سے جو سیبک روڈ باتا ہے اسی روڈ سے دارجلنگ کا چڑھائی بہت ہے تو یہ وعلا دھیان رکھئے گا اور کار چلاتے وقت ہمت مد آرہی ہے ہمت تو اوپر والا کا دین ہے سب کو اوپر والا احمد دے اسی کے ساتھ اب کتنا بجھنا ہے سبے کا ابھی سبے کا دس چالیس دس چالیس بجھنا ہے سب کو سکسٹین اگسٹ بھی ہے سکسٹین اگسٹ دو ہجار دو ہجار بائیس ہاں تو آج کے تاریخ سب کو جائی ہند بندے مہاتارم کہتے ہوئے یہ پائنٹری دکھاتے ہوئے سب کو ویلکام کرتے ہیں ہاں اپنا سیبنٹی فائیب انڈیبنڈلز ڈے